کھانے کا سواد مسالوں کے بینہ ادھورہ ہوتا ہے کیونکہ مسالے ہی کھانے کو فلیور خوشبو اور انوکھی رنگت دیتے ہیں صرف سواد ہی نہیں آپ کی صحت کے لیے بھی مسالے بہت فائدے مند ہوتے ہیں بھارت دنیا بھر میں اپنے مسالوں کے لیے جانا جاتا ہے پر آج کل مسالوں میں بھی ملاوٹ آنے لگی ہے جن میں ہامفل کیمیکلز ملے ہوتے ہیں تو کیسا رہے اگر ان میں سے کچھ مسالے ہم اپنے گھر پر ہی اگا سکیں جی ہاں دوستو بہت سے مسالوں کے پودھے ایسے بھی ہیں جنہیں آپ بڑی ہی آسانی سے اپنے گھر پر بھی اگا سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے اگائے تازے شدھ مسالوں کا مزا لے سکتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں دس ایسے مسالے کے پودھوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہیں آپ بڑی ہی آسانی سے گھملے میں اگا سکتے ہیں پودھا اگانے سے لے کر مسالہ ہارویسٹ کرنے تک پورے اپ ڈیٹس کے ساتھ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہیلو دوستو میں ہوں شریش اور آپ دیکھ رہے ہیں بون سائے ان گائننگ زون کچھ مسالوں کے پودھوں کو آپ نرسری سے لے کر اگا سکتے ہیں تو وہیں کچھ ایسے بھی مسالوں کے پودھے ہوتے ہیں جنہیں آپ کچھن سے لے کر بھی گھر پر آسانی سے اگا سکتے ہیں تو مسالے کے پودھوں کی ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے اسے گرم مسالے کا پودھا یا مسالہ پتہ بھی کہتے ہیں اسے گرم مسالے کا پودھا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اکیلا ہی پودھا لانگ، الائچی، کالی مرچ اور جائفل جیسے چار مسالوں کی خوشبو اور فلیور دیتا ہے اس میں کافی ماترہ میں انٹی آکسیڈنٹس اور ویٹائمن اے، بی سکس اور سی ہوتا ہے یہ آپ کے ایمیون سسٹم یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے اور بلڈ شگر کو بھی کٹرول کرتا ہے اس کی پتیوں کو آپ کرش کریں گے تو آپ کو لگ بگ سبھی مسالوں کی بہترین خوشبو اس میں ملے گی کسی ڈش یا تڑکے میں اس کی ایک دو پتیاں ڈالیے تو ایسی غزب کے خوشبو اور سواد ڈش میں ریلیز ہوگا کہ آپ کو کوئی اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اسے آپ اپنے گھر پر چھوٹے گملے میں بھی بڑی آسانی سے اگا سکتے ہیں یہ آپ کے آسپاس کسی بھی بڑی نرسری میں دو سو تین سو روپے کے اندر اندر آسانی سے مل جائے گا اسے کسی بھی طرح کی ویل ڈرینڈ مٹی میں اگائیے یہ بڑھیا چلے گا اس پودے کو فل سن لائٹ پسند ہے یہ سال بھار ہرا بھرا بنا رہتا ہے اور اس کی پتیاں موٹی لش گرین اور چمکدار ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی کوئی کیڑا نہیں لگتا کیونکہ اس کے خود کے اندر ہی انٹی فنگل اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں مہینے میں ایک بار دو مٹھی اچھی طرح سے سڑی ہوئی گوبر کی خات اس میں دیں گے تو یہ سال بھر یوں ہی ہیلتی بنا رہے گا اسے اوور وارٹرنگ پسند نہیں ہوتی اس لیے مٹی ہلکی سوکھنے کے بعد ہی اس میں دوبارہ پانی دیجئے دوستو تیج پتہ بریانی پلاو سے لے کر انگنت سبزیوں کو انوکھا سواد اور خوشبو دیتا ہے تیج پتے میں کئی میڈیسینل پروپرٹیز ہوتی ہے یہ بی پی شگر کو کنٹرول کرتا ہے ڈائیجیشن سدھارتا ہے ایمیونیٹی بڑھاتا ہے اور کینسر کو بھی پریونٹ کرتا ہے اس کے سوکھے پتے تڑکے میں ڈالے جاتے ہیں لیکن کسی بھی ڈش میں اس کا صرف ایک تازہ پتہ توڑ کر ڈالنے سے چار گناہ سوادہ سوادہ خوشبو اور ہیلتھ بینیفٹس ملتے ہیں تازی پتی کو مسل کر آپ اس کی کمال کی خوشبو سے تیز پتے کو پہچان سکتے ہیں تیز پتے کا پودھا گملے میں ایزیلی اگ جاتا ہے اس کا پودھا نرسری میں سودہ سو روپے میں مل جاتا ہے نہ ملے تو ایمیزون فلپ کارٹ پر بھی آپ اسے آن لائن منگوا سکتے ہیں یہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے جسے آپ کسی بھی طرح کی ہلکی مٹی میں اگا سکتے ہیں اچھی گروتھ کے لیے برابر کوانٹیٹی میں کارڈن کی مٹی ورمی کمپوسٹ اور ریت کو ملا کر بارہ سے چودہ انچ کے گملے میں اسے لگائیے پودھا لگا کر اسے بھرپور پانی دیجئے اور وہر وٹرن سے اس کی پتیاں گل جاتی ہیں اس لیے پانی اس میں تب ہی دیجئے جب چھونے پر اوپر کی ایک انچ مٹی سوکھی محسوس ہو اسے دھوپ پسند ہے اس لیے گملے کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اسے دن بھر دھوپ مل سکے اچھی گروتھ کے لیے مہینے میں ایک بار گملے میں دو مٹھی ورمی کمپوسٹ یا گوبر کی کھات دیجئے دوستو سبھی مسالے میں سب سے تیز فلیور لاؤنگ کا ہوتا ہے سواد کے ساتھ ساتھ سہت کے لیے بھی لاؤنگ بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے بہت ساری دوائیوں میں لاؤنگ استعمال ہوتی ہے اس سے سردی خاصی اور داتوں کی تکلیف میں رہت ملتی ہے انٹی انفلمیٹری اور انٹی سیپٹک پروپرٹیز سے بھرپور ہونے کے ساتھ ہی لاؤنگ کینسر سے بھی بچاتا ہے آپ اپنے گھر پر گملے میں بھی لاؤنگ کا پودھا اگا سکتے ہیں گرافٹنگ یا بڈنگ سے تیار لاؤنگ کے پودھے میں ایک ڈیڑ سال میں ہی پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انہی پھولوں کو سکھا کر یہ لاؤنگ بنتی ہے اس طرح کے گرافٹنگ کے پودھے ڈیڑ سو سے لے کر تین سو چار سو روپے کے آس پاس میں کسی بھی نرسری میں مل جائیں گے یا آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں نرسری سے لاکر برابر کونٹیٹی میں مٹی، خاد اور ریت ملا کر اسے مٹی کے گملے میں لگائیے اور فنسل نائٹ میں رکھئے تیز گرمی کے موسم میں اس کے پتے جلنے سے بچانے کے لیے اسے گرین شیڈ نیٹ کے نیچے رکھئے ایک ڈیڑ سال میں اچھی گھنی گروتھ شروع ہونے کے بعد ستمبر کے مہینے میں اس پر فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے شروع میں اس کی کلیاں سفید ہوتی ہیں اور دھیرے دھیرے یہ ہلکی گلابی اور پھر لال رنگی ہو جاتی ہیں کلیاں کھلنے سے پہلے ہی انہیں توڑ لیجئے اور دھوپ میں سکھا لیجئے سوکنے کے بعد اس طرح سے یہ براؤن ہو جاتی ہیں لالنگ سے بھی زیادہ گنکاری اس کی تازی پتیاں ہوتی ہیں اس کی پتی کو مسل کر آپ لالنگ کی تیز خوشبو کو پہچان سکتے ہیں لالنگ کی جگہ پلاو بریانی یا انڈ ڈیشز میں لالنگ کی ایک دو ہری پتی ڈال دیجئے تو آپ کو اس کھانے میں تین چار لالنگ کا سواد آنے لگے گا داد درد ہو تو اس کے پتوں کو چبانے سے داد کا درد گائب ہو جائے گا اس کی کوپل والی ایک پتی چبا کر کھائیے اور آپ کو خاصی تھروٹ انفیکشن اور اپچ یا انڈ ڈیجیشن سے کافی رہت ملے گی جس مسالے کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ اپیو کیا جاتا ہے اس کا نام ہے کالی مرچ بھارت میں لوگ بھلے ہی لال یا ہری مرچ کے تڑکے کے دیوانے ہوں لیکن دنیا بھر میں کالی مرچ سے کچھ زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ ایک بیل نوما پودھا ہوتا ہے اس کے پتے پان کی طرح دکھائی دیتے ہیں اس کے پودھوں کو آپ بیج سے یا کلم سے بھی تیار کر سکتے ہیں بازار والی کالی مرچ سے نہیں اگا سکتے کیونکہ یہ بیج جرمنیٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہرے کچھے بیج توڑ کر انہیں اُبھال کر سکھائے جاتا ہے اگانے کے لیے آپ کو سفید والی کالی مرچ کے بیج لینا ہوگا کیونکہ وائٹ پیپر کے بیج پودھے پر پوری طرح مچور ہونے کے بعد پکتے ہیں اور لال ہونے کے بعد ہی توڑے جاتے ہیں بیجوں کو دو دنوں تک پانی میں بھگو کر رکھئے دو دن بعد ایک گیلے کپڑے سے ڈھک کر ٹرانسپیرنٹ ڈببے میں رکھ دیجئے سات آٹھ دنوں میں بیج جرمنیٹ ہو جائیں گے اگر یہ جرمنیٹ نہیں ہوتے تو سمجھ لیجئے بیج فریش نہیں ہے کیونکہ فریشلی ہارویسٹیڈ بیج ہی جرمنیٹ ہو پاتے ہیں جرمنیٹڈ بیجوں کو ہلکی بھربوری مٹی میں لگائیے کچھ دنوں میں چھوٹے چھوٹے کالی مرچ کے پودھے نکل آئیں گے حالانکہ بیج سے اگائے پودھے میں کالی مرچ آنے میں چار پات سالیاں اس سے بھی زیادہ سمجھ لگ سکتا ہے اس لئے نرسری سے اس طرح کی ایک کلم سے تیار بیل لائیے اس پودھے کو پھل دینے والے مچور پودھے کی کلم سے تیار کیا جاتا ہے اس لئے چھ سات بہینے میں ہی اس میں کالی مرچ آنا شروع ہو جاتی ہے یہ پودھا میں نرسری سے دو سو روپے میں لائیے ہوں اس کے لئے بھی مٹی لاؤنگ کے پودھے کی طرح ہی بنانی ہے چودہ انچ کے مٹی کے گملے میں سوائل مکس بھر کر اس میں موس سٹک لگا دیجئے اب اس میں پودھا لگائیے یہ پودھا بیل کی طرح اس کے سہارے اوپر چڑے گا یہ ایک سیمی شیڈ پلانٹ ہے تو اسے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اس پر ڈیریکٹ دھوپ نہیں آئے ورنہ اس کی پتیاں جل سکتی ہیں چھ مہینے بعد اس میں بڑی اگروت شروع ہو گئی ہے ہر دو مہینے میں ایک بار اس میں ورمی کمپوز یا گوبر کی کھات دیجئے آٹھ مہینے بعد اس پر فلاور سپائکس آنا شروع ہو گئی ہیں بارہ مہینے بعد کالی مرچ کے گچھے بڑے ہو گئے ہیں اور اس سٹیج پر انہیں ہارویسٹ کر سکتے ہیں دھوپ میں سکھانے کے بعد ہوم گرون اورگینک کالی مرچ استعمال کے لیے تیار ہو جاتی ہے اجوائن کے پودھے بھی آپ گملے میں بہت ہی آسانی سے ہوگا سکتے ہیں اجوائن ایک خوشبودار مسالہ ہے جو ہیلتھ بینیفٹ سے لوڈڈ ہے یہ پیٹ کی سمسیہوں سے لے کر گیس، ایسیریٹی، آرثرائٹس، موٹا پہ ہی نہیں بلکہ توجہ اور بالوں کے لیے بھی فائدے مند ہے گھر پر اجوائن اگانے کے لیے بازر والی اجوائن کو ہی استعمال کر سکتے ہیں ویسے آپ اجوائن سال میں کبھی بھی اگا سکتے ہیں پر اکٹوبر اسے اگانے کا بیسٹ مہینہ ہوتا ہے مٹی، ورمی کمپوسٹ اور ریت کو برابر کونٹیٹی میں لے کر گملے میں بھر لیجئے مٹی میں اس طرح سے تھوڑی تھوڑی دوری پر نالیاں بنا لیجئے بازر سے لائی ہوئی اجوائن کو ان نالیوں میں ڈال دیجئے اور مٹی کی پتلی پرت سے کبر کر دیجئے اب ان میں فوارے سے اس طرح سے پانی دیجئے کی بیچ باہر نہ آئیں پات سات دنوں میں بیچ جرمنٹ ہو کر چھوٹے پودے بن جاتے ہیں تین مہینے بعد پودے پر اس طرح کے پھول آنا شروع ہو جائیں گے یہ پھول ایک دم دھنیے کے پھول کی طرح دکھائی دیتے ہیں پھول آنا شروع ہوتے ہی اس میں صرف ایک بار آپ کو ورمی کمپوسٹ یا گوبر کھات دینا ہے چار مہینے بعد پھولوں پر اجوائن کے ہرے بیچ بننے لگیں گے کچھ اور دنوں کے بعد بیچ سوکنا شروع ہو جائیں گے اور اس سٹیج میں آپ انہیں ہارویسٹ کر کے سکھا کر سٹور کر سکتے ہیں الائچی سب سے مہنگے مسالوں میں سے ایک ہے الائچی اپنی میڈیسینل اور ہیلنگ پروپرٹیز کے لیے مشہور ہے اس خوشبودار مسالے کا استعمال کئی طرح کے کھانے اور مٹھائیوں میں کیا جاتا ہے آپ الائچی کو گھر پر بھی اگا سکتے ہیں وہ بھی گملے میں حالانکہ الائچی میں پھل آنے میں کچھ سال لگ جاتے ہیں مگر اس کے پتے بھی الائچی کی طرح ہی خوشبودار ہوتے ہیں جنہیں آپ چائے یا انی پکوادوں میں ڈالیں تو الائچی کا ہی ذائقہ اور خوشبو آتی ہے دوستو کالی مرچ کی طرح آپ الائچی کا پودھا بھی گروسری سٹور والی اس طرح کی سوکھی الائچی سے نہیں اگا سکتے ہیں الائچی کو کیول پودھے پر مچور ہونے کے بعد تولے گئے فریش اور انٹریٹیٹ سیڈ سے ہی اگایا جا سکتا ہے بیج سے الائچی اگانے کے لیے مارچ یا اپریل کا مہینہ بیسٹ ہوتا ہے یہ ہے الائچی کے فریش سیڈ جنہیں پودھوں پر ہی بڑھنے دیا جاتا ہے اب ان سیڈ پودھ کو کھول کر سیڈز کو باہر نکالتے ہیں بیج کو دو دنوں تک پانی میں بھگو کر رکھوں گا اب ایک پلاسٹک باکس میں بھیگے ہوئے کپڑے پر الائچی کے سیڈز بکھیر دیتے ہیں دس دنوں بعد چار پات سیڈز جرمنیٹ ہو چکے ہیں اب میں ان سپراؤٹڈ بیجوں کو مٹی میں لگاؤں گا اور ان میں پانی دوں گا دو مہینے بعد ایک پودھا خراب ہو گیا ہے لیکن یہ دو پلانٹس اچھی طرح سے گرو کر رہے ہیں دو سال بعد الائچی کے پودھے بہت گھنے ہو گئے ہیں اور مٹی کے نیچے دھیر سارے ادرک جیسے رائزوم بھی بن گئے ہیں اس پودھے کو میں نے بیج سے ہو گیا ہے اس لیے اسے پھل دینے لائک مچور ہونے میں تین سال لگ گئے ہیں لیکن اگر آپ نرسری سے اس کا رائزوم سے ہو گیا ہوا پودھا خریدیں اور بڑے گملے میں لگائیں تو ایک ڈیر سال میں ہی اس پر اس طرح سے فلاور سپائکس آنے لگیں گی کچھ دنوں میں الائچی کے ہرے چھوٹے چھوٹے پھل آنے لگیں گے تین مہینے میں یہ چنے کے سائز کی ہو جائیں گے اور اس اسٹیج پر آپ انہیں ہارویسٹ کر کے دھوپ میں سکھا لیجئے اور یہ ایک دم بازار والی الائچی کی طرح کھانے کی خوشبو اور ذائقہ بڑھانے کے لیے تیار ہیں مسالے کا راجہ ہے حلدی کھانے کو سواد اور رنگت دینے والی گھنکاری حلدی عوشد یہ گھنوں کا بھی خزانہ ہوتی ہے حلدی وزن گھٹانے ایمینٹی بڑھانے اور جوڑوں کے درد کی سمشہ کو کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اس میں کرکیومن نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کینسر سے بچاتا ہے حلدی ایک ایسا مسالہ ہے جسے آپ بڑی ہی آسانی سے گملے میں اگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سبزی مارکٹ سے اس طرح کی کچھی حلدی لے کر آنی ہوگی کچھی حلدی کے بڑے بڑے ٹیوبرز لے کر بھیگے ہوئے ٹاویل میں لپیٹ کر دس بارہ دن کے لیے رکھئے اور ٹاویل میں نمی بنائے رکھئے کچھ دنوں میں حلدی سے اس طرح کی آئیز نکلنا شروع ہو جائے گی 50% کوکو پیٹ اور 50% ورمی کمپوس کو ملا کر سیڈ لنگ مکس تیار کیجئے اب اس میں کچھی حلدی کی گاٹ لگا دیجئے اور ہلکا پانی دیجئے 40 دنوں بعد ہری پتیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اب ہم اسے کنٹینر میں شفٹ کریں گے حلدی کے لیے کم سے کم 24 ان چوڑا کنٹینر لیجئے برابر کونٹیٹی میں مٹی ورمی کمپوسٹ اور ریت ملا کر تھوڑی نیم کھلی پاورڈر ملائیے جو اورگینک فنگی سائٹ کا کام کرے گا اور حلدی کی روٹس کو فنگس لگنے سے بچائے گا مٹی میں کچھ سڑے گلے پتے بھی ڈالیے اب ہلدی کے رائزومز کو تھوڑی تھوڑی دوری پر لگا دیجئے اور پانی دیجئے گملے کو ایسی جگہ رکھئے جہاں اس پر دن بھر دوپ آئے چار مہینے میں پودھے بڑے ہو جاتے ہیں اور پورے کنٹینر کو بھر دیتے ہیں اس سٹیج میں آپ انہیں اچھی طرح سے سڑی ہوئی گوبر کی خات یا ورمی کمپوسٹ دیجئے اس کنٹینر میں ہلدی گروہ کیے ہوئے سات مہینے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پتے سوکھنے لگے ہیں اس کا مطلب اس کے نیچے ہلدی کی گاٹھیں بند کر تیار ہو گئی ہیں تو چلیے اسے ہارویسٹ کرتے ہیں موسیقی کچھی ہلدی کو پریشر ککر میں پندرہ منٹ اُبال کر دھوپ میں پاز کچھی ہلدی کو پریشر ککر میں پندرہ منٹ کے لیے اُبال لیے اب اسے دھوپ میں پندرہ دن سکھا کر مکسر میں ہلدی کا پاورڈر پیس کر تیار کر لیجئے کچھی ہلدی کو پریشر ککر میں پندرہ منٹ تک اُبال لیے اب اسے دھوپ میں پندرہ دن تک سکھا کر مکسر میں پیس کر حلدی پاورڈر تیار کر سکتے ہیں روزمیری ایک خوشبودار ہرب کی طرح ہوتی ہے جسے مسالے اور سیزننگ میں استعمال کیا جاتا ہے دھیر ساری میڈیسینل پروپرٹیز کے ساتھ ہی انوکھے سواد اور خوشبو کی وجہ سے روزمیری لیوز دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے سیلٹ اور پیزا سیزننگ میں بھی اسے ڈالا جاتا ہے روزمیری کا پودھا نرسری میں سو ڈیڑھ سو روپے میں مل جائے گا آپ اسے آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں یہ ایک جھاڑی نمہ پودھا ہے جس میں پتلی لمبی برانچز نکلتی ہیں اس کی پتیوں کو انگلی سے مسلکار آپ روزبیری کی لا جواب ارومہ محسوس کر سکتے ہیں یہ کسی بھی طرح کی مٹی میں آسانی سے اگ جاتا ہے کچھ ہی مہینوں میں یہ ہرہ بھرہ اور گھنہ ہو جائے گا یہ ایک پرمننٹ پلانٹ ہے یعنی صحیح طرح سے دیکھ بھال کرے تو یہ سالوں سال آپ کو ایسے ہی پتیاں دیتا رہے گا اسے دھوپ پسند ہے اس لیے گملے کو فل سن لائٹ میں رکھنا چاہیے پر تیز گرمیوں میں سیمی شیڈ میں رکھئے انوکے سواد اور خوشبو کے لیے اس کی ہری پتیوں کو ڈشز کے اوپر سے دھنیا پتی کی طرح ڈالیے اس کی پتیوں کو سکھا کر پاوڈر بنا کر آپ اسے مسالے کی طرح سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت سارے کھانوں کا سواد دھنیا پاوڈر کے بینا ادھورہ ہوتا ہے اگر آپ گارڈننگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے پھر بھی آپ بہت ہی آسانی سے دھنیا ہوگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے کچن سے ثابت دھنیا سیٹس کو استعمال کر سکتے ہیں جرمینیشن تیز کرنے کے لیے سیٹس کو رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں میڈیم سائز کے گملے میں چار سے پانچ انچ کی دوری پر اس طرح کی لائنوں کو کھوڑ لیں اب ان روز میں برابری سے سیٹس کو ڈال دیں اور سیٹس کو کور کر دیں مٹی سے اب اسے وارٹرنگ کین سے بھرپور پانی دیں گملے کو ایسی جگہ رکھیں جہاں اسے پوری دھوپ مل سکے مٹی کو ہمیشہ نم رکھیے لیکن زیادہ گیلی بھی نہیں رکھنا ہے دھنیا کو پورے سال اگایا جا سکتا ہے لیکن اسے اگانے کا سب سے اچھا سمیں اکٹوبر سے دسمبر کی شروعات تک ہوتا ہے دس دنوں بعد زیادہ تر سیٹس جرمینیٹ ہو گئے ہیں ایک مہینے بعد پودھے چار پاچ انچ لمبے ہو گئے ہیں آپ لگ بک تین سے چار سپتہ میں دھنیا کی پتیوں کو بھی ہارویسٹ کر سکتے ہیں نبے دنوں بعد پودھوں میں پھول اور ہرے سیٹس آنے لگے ہیں بیج بننا شروع ہونے پر پلانٹس جلدی سوکنے لگتا ہے کچھ دنوں بعد یہ بیج بھی سوکنے لگیں گے تب آپ انہیں ہارویسٹ کر لیجئے پھر دھوپ میں سکھا کر مکسر میں اس کا پاورڈر بنا لیجئے اسے پیستے ہی آپ کو تازہ دھنیا فاورڈر کی زبردست خوشبو محسوس ہوگی مرچ کھانے کی جان ہوتی ہے یہ کچھن میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ایک ایسا مسالہ ہے جو تھوڑی ماترہ میں ہماری سہت کے لیے بہت فائدے مند بھی ہے سب سے زیادہ ملاوٹ مرچ میں ہی ہوتی ہے اس لیے آپ مرچ کے پودے اپنے گھر پر گملے میں اگا کر گھر پر ہی اورگینک مرچ پاورڈر بنا سکتے ہیں آپ کچھن سے سوکھی سابت مرچ لے کر اس کے بیج نکال کر آسانی سے اگا سکتے ہیں ورمی کمپوسٹ اور کوکو پیٹ برابر کونٹیٹی میں ملا کر سیڈلنگ مکس بنا لیجئے بیج ڈال کر مٹی کی پرت سے کبر کر دیجئے اور پانی دیجئے بیج دنوں بعد پودھوں پر کچھ پتیاں آ جائیں گی سیڈلنگز کو بڑے کنٹرینر میں ٹرانسپلانٹ کر دیجئے مرچ کے پودھے کو فل سن لائٹ میں رکھئے ایک مہینے بعد پودھے کی اوپر کی ٹپس کو کٹ دیجئے اس سے زیادہ سائیڈ برانچز نکلیں گی اور پادھا گھنہ ہوگا ڈیڑھ مہینے بعد پودھا کافی بوشی ہو جائے گا کچھ دنوں میں اس پر فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اسی دوران اس پودھے کو گوبر کی خادیا ورمی کمپوسٹ دینا چاہیے لگوگ ڈائی مہینے بعد پودھا ہری مرچوں سے بھر جائے گا تھوڑے دنوں بعد سبھی مرچ اس طرح سے لال ہو جائیں گی اور پودھے پر ہی سوکھنے لگیں گی سوکھی مرچ توڑ کر دھوپ میں اچھی طرح سے سکھا لیجئے اس کے بعد مکسر میں مرچ پاوڈر بنا لیجئے اور اس طرح تیار ہوگا آپ کا 100% آرگینک ہوم گرون چلی پاوڈر دوستو مسالوں کے زیادہ تر پودھوں میں کیٹ پتنگے اور پیسٹ شاید ہی کبھی لگتے ہیں کیونکہ مسالے کے پودھوں میں انٹی پیسٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن کی تیز گند سے کومن پیسٹ دور رہتے ہیں پھر بھی اگر کسی پودھے پر پیسٹ اٹیک ہو بھی تو ایک لیٹر پانی میں دس ایمیل نیم آئل ملا کر اسے سپری کیجئے تو ان سپل ٹپس کو فالو کر کے آپ اپنے گھر پر مسالوں کے پودھے لگا کر 100% آرگینک شد مسالوں کا مزا لے سکتے ہیں گارڈنگ سے ریلیٹڈ آپ کی کسی بھی پرابلم کے بارے میں مجھ سے پرسنلی چیٹ کرنے کے لیے مجھے انسٹاگرام پر فالو کیجئے انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو دسکرپشن باکس اور پنٹ کمنٹ میں مل جائے گا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں نئے نئے ویڈیوز کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانکس فور وچنگ اور کیپ آن گارڈنگ